بسم اللہ الرحمن الرحیم تجربات کیے اور تین سال تک لگا تھا وہ تجربات کرتے رہے اور تین سال کے بعد وہ ایک تتیجے پہ پہنچے اور انہوں نے ایک فارمولہ دیا کہ ہار اور جیت اس وجہ سے ہوتی ہے اس میں انہوں نے ان کی جسمانی قوت کو دیکھا ان کی ٹریننگ کو دیکھا چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عالمی سطح پہ جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ سیم دی جاتی ہے ایک جیسی دی جاتی ہے اگر کسی میں کمی بیشی ہو گی تو وہاں پہ اس کو نکال دیا جاتا ہے تو بلکل یہی وجہ تھی وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا جسمانی قوت بھی ایک جیسی تھی اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ بھی بہت اچھے سی ہوئی تھی لیکن سٹل ان میں سے اکثر جو ہے وہ ہار گئے تو جب مزید ان کو پرکھا گیا تو وہاں پہ ایک نتیجہ سامنے آیا which is state of mind انہوں نے یہ جانا کہ نہ تو وہاں پہ جسمانی طاقت کام آتی ہے نہ ٹریننگ کام آتی ہے نہ ہی کچھ اور بلکہ انسان کی نفسیات جو ہے وہی ہار جیت کا فرمولہ ہے جس کو ہم state of mind کے نام سے جانتے ہیں اگر ایک انسان کا ذہن جیت والا ہو تو وہ جیت جاتا ہے اور اگر وہ ہار والا ہو تو انسان ہمیشہ ہارتا ہے اس کو بھی مزید میں نے تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے یعنی وہاں پہ انہوں نے ہمیں فرمولہ تو بتا دیا کہ آپ کا state of mind ہی آپ کی ہار اور جیت کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اب اس نفسیات کو سمجھنے کے لیے تین اہم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں یعنی ان کو تین آپ reasons کہہ سکتے ہیں کہ وائے وہی فیل ہم فیل کیوں ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر psychological نمبر one نمبر one ہے ذہنی حجان یا جس کو ہم کہتے ہیں ذہنی تضاد ہم اکثر اس doubt میں جاتے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے یا ہم سے وہ زیادہ طاقتور ہے ہم اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں ہماری training اچھے سے نہیں ہوئی ہے ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں نوملی ہمارے دماغ میں پہلے ہی یہ بار چڑھ رہی ہوتی ہے جب پہلے ہی ہمارے دماغ میں یہ چڑھ رہا ہو پھر جیت ہمارے مقدر میں کہاں آ سکتی ہے یعنی ذہنی doubt بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ناکام ہو جائیں گے چونکہ ہمارا experience زیادہ نہیں ہے ہم اتنے اچھے train نہیں ہوئے ہم نے اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہے تو اگر آپ کے دماغ میں پہلے ہی doubt ہے تو بہتر ہے آپ مقابلے کے لیے نہ جاؤ لیکن اگر آپ پر اعتماد ہو آپ کے جیت کی لگن ہے اور آپ کے دماغ میں صرف ایک پار چڑھ رہی ہے کہ میں نے جیت کیا میں ساری کشنیاں جلا کے جاتے ہو پھر یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں آپ کے پاس کتنی power ہے کتنی زیادہ آپ نے training کیوئی تھی کتنی زیادہ practice کیوئی تھی definitely کچھ training اور practice کا بھی ایک کردار ہوتا ہے لیکن ایک خاص حد تک ہوتا ہے باقی سب سے بڑھ کے آپ کا state of mind ہوتا ہے یہاں پہ میں وہ ایک سپا سلار کی کہانی چھوٹی سے آپ کے سامنے رکھوں گا example کی طور پر کہ تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ state of mind اور especially جیت کا mind لے کے جانا کتنا عام ہوتا ہے سپا سلار کسی ایسے شہر پہ عملہ کرنے جا رہا تھا جن کی فوج اس سے سو گناہ زیادہ تھی سو گناہ زیادہ تھی لیکن جب وہ ایک دریا کراس کر کے وہاں پہ پہ پہنچے تو اس نے اپنے سپایوں کو حکم دیا کہ ساری کشتیاں چلا دو جو جب ساری کشتیاں جر رہی تھی تو وہ اپنے سپایوں سے بولا یہ جو دھوان اٹھ رہا ہے پتا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے تو وہ بلے کس چیز کی علامت ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک option ہے اور وہ ہے جیت کا دوسرا option ہماری موت ہوگی اور یوں وہ جم جیت کے سو گناہ زیادہ جن کی فوج تھی اس کے مقابلے میں ان کا state of mind تھا چونکہ وہ کشتیاں جلا کے آئے ہوئے تھے وہ کفن باندھ کے آئے ہوئے تھے جب انسان دماغ کے اندر یہ لے کے جاتا ہے کہ میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے تو پھر انسان جیت کے آتا ہے اگر ڈاؤٹ ہو تو پھر بندہ نہیں جیت سکتا دوسری اس میں جو عام چیز ہے وہ ہے pre-plan اگر آپ pre-plan نہیں ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آج کل کی یہ جو دنیا ہے یہ بڑی فاسٹ ہے آپ نے خواہ کرکٹ کھیلنی ہے فوتبال کھیلنی ہے آپ اچھے رسلر ہیں آپ کو فائٹ کرنی ہے باکسنگ کھیلنی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی کھیل ہے کوئی انٹرویو ہے کسی بھی میدان میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اگر آپ pre-plan نہیں ہو اگر آپ نے اگلے بندے کو ریڈ نہیں کیا ہوئے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے سمٹائیم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم pre-plan بھی ہوتے ہیں لیکن سٹل وہ plan کو execute نہیں کر پاتے اس کی وجہ سبر ہے اور patience ہے یعنی پہلے چیز میں نے کہی کہ ذہنی doubt دوسرا میں نے کہا کہ plan ہونا چاہیے تیسری چیز patience ہے یعنی سبر جب بھی آپ میدان کے اندر کوتتے ہیں تو آپ کے پاس ایک planning ہوتی ہے آپ درست وقت میں درست planning کا استعمال کر کے ہی وہاں پہ میدان مار سکتے ہو وہاں پہ جیت سکتے ہو لیکن اگر آپ درست وقت میں درست چال نہیں چلتے ہو تو کامیابی آپ کے مقدر میں نہیں آسکتی تو یہ ایک نفسیات ہوتی ہے ہار اور جیت کا ایک ہی فرمولہ ہے اور وہ ہے state of mind اگر آپ نے state of mind بنا لی ہے اور state of mind جیت والا ہے آپ ذہنی تذبذب کا شکار نہیں ہے اور ذہنی تضاد نہیں ہے کوئی doubt نہیں ہے جیت کو لے کے صرف آپ کہتے ہو کہ میں نے جیت کے لیے جانا ہے تو جیت کے ساتھ آپ آتے ہو اس کے ساتھ آپ کو planning بھی چاہیے اور plan پہ عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا صبر اور برداش بھی چاہیے چونکہ نوملی جب ہم میدان میں کوتے ہیں تو اگلا بندہ جب ہمیں چھیڑتا ہے تو ہم اپنی planning کو بول جاتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ state of mind ہی ہار جیت کا فرمول ہے اور اس کی آگے مزید تین سب کٹیگریز بتائیں آئے ہوپ کہ اس سے آپ بہت کوئی سیکھیں گے مجھے یہاں سے دیجئے اجازت آلہ نگرہ موسیقی